السلام علیکم میں ہوں تحمیر آشیخ آج آپ کے سامنے میں کوئی قتل و غارت کوئی زیادتی کو ملزم اس ٹائپ کا وقوع ویلوگ بھی نہیں رکھنے جا رہی بلکہ ایک ایسا واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں گی جس کو سننے کے بعد آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا ریفریش ہو جائے گا لاہور میں ایک آدمی کا نماز جنازہ ادا کیا گیا اس کی وفات کے بعد اور وہ نماز جنازہ بڑا ڈیفرنٹ نماز جنازہ تھا جس میں عیسائی برادری بھی شامل تھی اور مسلمان برادری بھی شامل تھی عیسائی اپنی صدا بلند کر رہے تھے مسلمان کلمہ شہادت کی صدا کو بلند کر رہے تھے الحمدللہ بڑی مختلف سی صورتحال ہے یہ جنازہ کس کا تھا دو مذہب کے لوگ ایک جنازے میں کیسے اگر تو یہ مسلمان تھا تو پھر صرف مسلمانوں کو ہونا چاہیے اور اگر یہ عیسائی تھا تو پھر عیسائیوں کو ہونا چاہیے دیکھا تو ایسے ہی ہے لیکن یہاں پر صورتحال ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے چلتے ہیں ڈیٹیلز کی طرف اور آپ کو میں بتاتی ہوں کہ یہ قصہ کیا ہے معاملہ کیا ہے لاہور کا ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے گرین ٹاؤن وہاں کا یہ وقوعہ ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں ایک شخص ہے جس کا نام ہے سابر مسیح جو کہ گرین ٹاؤن کا رہائشی ہے اس کی بیوی بھی ہے یہ شادی شدہ ہے اور دو بیٹیوں کا یہ باپ ہے ٹوٹل چار لوگ ایک گھر میں رہتے ہیں اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں سابر مسیح جو ہے یہ عیسائی ہے لیکن سابر کے ایک چچا پوری برادری عیسائی ہے ایک چچا ایسے ہیں جنہوں نے دین اسلام مذہب کو قبول کر لیا اور الحمدللہ مسلمان ہو گئے ان کے آگے سے بچے بھی مسلمان ہیں الحمدللہ آگے سے ان کا ایک بیٹا ہے اس بیٹے کا نام ہے کاری محمد عمر ماشاءاللہ کاری محمد عمر صاحب عالم دین ہے ایک مدرسے کو چلاتے ہیں بے شمار بچوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں یہ بھی عیسائی گھر آنے میں پیدا ہوئے تھے لیکن انہوں نے دین کو قبول کر لیا مذہب چینج کر لیا اب کاری صاحب کا سابر مسیح رشتے دار ہے کزن ہے گھروں میں آنے جانے بھی ہیں ایک گسوے کو بلاتے بھی ہیں کھانے جانے بھی کھاتے ہیں دعوت بھی دیتے ہیں سمجھاتے بھی ہیں ایک دن کاری محمد عمر صاحب نے سابر مسیح کو بلائیا اپنے پاس اور بٹھا لیا ان سے کہا کہ جانتے ہو کہ دین کیا ہے اسلام کیا ہے کہا نہیں میں نہیں جانتا آپ کو پتا ہے ہم تو عیسائی ہیں اور عیسائیوں میں پیدا ہوئے ہیں آپ نے دین قبول کر لیا تو پھر اس کو بلا کے دعوت دیتے ہیں بڑے پیار سے تحمل سے سمجھاتے ہیں کہ دین کیا ہے اسلام کیا ہے بذہب کیا کہتا ہے سب کچھ لٹیل سے سمجھاتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمارا مذہب جو اسلام ہے وہ سب سے اچھا مذہب ہے تو تم اس کو جوائن کرو تمہاری زندگی سبر جائے گی فیکس این فیگرز واقعات کے ذریعے سے اس کو اچھی طرح سے ڈیٹیل سمجھاتے ہیں اور ڈیٹیل سمجھانے کے دوران وہ کامیاب ہو جاتے ہیں سابر مسیح جو ہے وہ دین قبول کر لیتا ہے اسلام قبول کر لیتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے الحمدللہ مذہب چینج کرنے کے بعد سابر مسیح کا نام رکھ دیا جاتا ہے محمد شہزاد اب اس کو لوگ محمد شہزاد سے بھی جانتے ہیں اور جو پرانے لوگ ہیں دورولے وہ سابر مسیح سے بھی جانتے ہیں تمام رشدار اس بات پر بہت زیادہ ناراض ہوئے کہ یہ تم نے بہت غلط کام کیا آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی ظاہر ہے جب وہ چینج کرے گا تو تنقید کا نشانہ اور مسئلہ مسائل تو ہوتے ہی ہیں تو باہرالگرم سب کو فیس کرتا ہے اور یہ مسلمان ہے یاد رہے کہ سابر نے مذہب چینج کیا تھا آج سے سات سال پہلے یعنی دو ہزار سترہ میں یہ مسلمان ہوا تھا الحمدللہ جب اس نے اسلام قبول کیا اب شہزاد کا انتقال ہو گیا شہزاد بہت زیادہ بیمار رہتا تھا مسئلہ مسائل تھے تھوڑے سے اس کے تو اس بیماری کے بدہ سے محمد شہزاد کی ہو گئی ڈیتھ جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو ظاہر ہے پورے خاندان نے اکٹھے تو ہو نہیں تھا تمام لوگ اکٹھے ہوئے فوتگی والے گھر میں اور وہاں پر اکٹھے ہوگے ان سب نے آپس میں ڈسکیشن شروع کر دیجی اس نے تو بہت ہی غلط فیصلہ کیا تھا اب فوت ہو گیا ہے آپس میں بحث یہ ہو رہی ہے کہ اب ہم سابر کو عیسائیوں کی طرح دفنائیں گے کیونکہ یہ عیسائیوں میں پیدا ہوا تھا اور عیسائی ہی تھا اس سے جو فیصلہ ہوا وہ غلط فیصلہ ہوا تھا تو ہم اس کو عیسائیوں کی طرح دفنائیں گے یہ بات پہنچتی ہے کاری صاحب تک کاری محمد عمر صاحب تک ان کو بہت براہ لگتا ہے وہ فوراں موقع پر آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ سابر مسیح نے اپنے ہوش و حواس میں دین کو اسلام کو قبول کیا تھا دین کو اسلام کو قبول کیا تھا وہ پریشان نہیں تھا وہ بیمار نہیں تھا وہ بچہ نہیں تھا تو مسلمانوں کی روایت اور مسلمانوں کے حکامات دین کے حکامات کے مطابق اس کا قفن دفن کیا جائے گا اور یہ سب کچھ کنوینس کرنے میں کاری صاحب برادری کو ہو جاتے ہیں کامیاب الحمدللہ اب ہو تک یہ کاری صاحب مسجد جاتے ہیں اعلان کرتے ہیں کرواتے بھی ہیں کہ اس اس طرح سے محمد شہزاد فوت ہو گیا ہے اس کے نمازے جنازہ میں شرکت کیجئے اب سب کو جو اعلان سننے والے لوگ ہیں ان سب کو کیا پتا ہے ان سب کو یہی پتا ہے کہ سابر مسیح ہے عیسائی تھا جو کرسچن تھا تو ہم اس کے جنازے میں جائیں گے مسلمان اس کے جنازے میں کیوں جائیں وہ مسلمان جن کو نہیں پتا کہ یہ مسلمان ہو چکا ہے وہ کہتے ہیں جی عیسائی تھا وہ تو فوت ہو گیا ہم کیوں جائیں اور جب یہی پات عیسائی سنتے ہیں تو عیسائی کہتے ہیں وہ تو مسلمان ہو گیا تھا ہم کیوں جائیں اب یہ آپس میں ذہن میں کش مکش چل رہی ہے پھر کاری صاحب نے لوگوں کو جا جا کے الک الک کنوینس کیا کہ بھائی اس نے اپنے ہوش و آواز کوئی دین قبول کر لیا تھا اب یہ مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی حالت میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو آپ لوگ اس کو مسلمان بھی جوائن کریں اور باقی لوگ بھی جوائن کریں انہوں نے تو دعوت دینی تھی ہمارا دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے لوگوں کو دعوت دینی ہے فیصلہ مسلط نہیں کرنا سمجھانا ہے بتانا ہے تو کاری صاحب نے وہ کیا ہوا اس طرح کے кучھ لوگ علاقے کے اکٹھے ہو گئے اور اسی ٹوپک پر ڈسکشن شروع ہو گئی مسلمانوں میں جب کسی کی فودگی ہو جاتی ہے فود ہو جاتا ہے اس کو وصل دیتے ہیں کفن دفن کرتے ہیں اس کو وصل دیا گیا مسلمانوں کی طرح کفن پہنایا گیا مسلمانوں کی طرح جنازہ اٹھایا گیا مسلمانوں کی طرح جب جنازے کو اٹھاتے ہیں مسلمانوں میں تو قلمہ شہادت کی صدا کو بلند کرتے ہیں اور پڑھتے ہی جاتے ہیں جب جنازے کو اٹھایا گیا تو کلمہ شہدت کی صدا کو بلند کیا گیا ہوا میں اور بہت زیادہ کلمہ شہدت پڑھا گیا اب اس جنازے میں جو عیسائی برادری شامل تھی انہوں نے اپنی صدا بلند کی جو عیسائیوں کی ہے لیکن کسی نے بھی ان کو منع نہیں کیا بڑی نازک بات ہے اور بہت سیچویشن کے مطابق ہینڈلنگ کی گئی ہے کسی نے ان کو منع نہیں کیا کہ کہیں کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہ ہو جائے دونوں صدایں بلند ہو رہی ہیں قبرستان کی مسجد آ گئی ہے وہاں لے جا کر جنازہ ادا کیا گیا نماز جنازہ ادا کیا گیا عیسائیوں نے بھی اس نماز جنازہ میں شرکت کی جن کو پتہ ہی نہیں ہے کتنی رکاتیں ہیں کس طرح پڑھنا ہے کیا کرنا ہے حیران کن بات ہے نا انہوں نے بھی جوائن کیا قبر میں اتارا گیا مسلمانوں کے مطابق جیسے مسلمان اپنے مردے کو قبر میں اتارتے ہیں کاری محمد عمر چونکہ اس کے ایک کزن بھی تھے انہوں نے بہت کچھ اسلوبی کے ساتھ اس سارے وقوعہ کو ہینڈل کیا لوگوں کو سنجھایا کانسلنگ کی ہینڈلنگ کی نارملی طور پر ہم بھی فیلڈ میں جاتے ہیں پروگرامز کو ریکارڈ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جہاں پر مذہب کا ایشو آتا ہے نا کوئی نازک چیز آتی ہے ایسی تو بہت زیادہ موپ کریئٹ ہو جاتا ہے سیچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایسے بہت سے واقعات جڑا والا اور دردر اور بہت سے واقعات ہوتے رہے اگریشن بہت ہوتا ہے لوگوں میں غصہ بہت ہوتا ہے ایسی صورتحال میں پولیس بھی کم ہی آگیا آتی ہے جو صورتحال بن جاتی ہے تو بہرحل مسئلہ خراب نہیں ہونے بھی یا کاری صاحب نے مسئلے کو ہینڈل کیا ہم کسی بھی مذہب کو تنقید کا نشانہ ہرگز نہیں بنا رہے میں پہنینہ شیخ کسی بھی مذہب کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہی نہ یہ اختیار رکھتی ہوں نہ کسی کی دل آزاری کر رہی ہوں میرا مقصد بالکل بھی یہ نہیں ہے میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ کتنی خوش آئند بات ہے کہ ایک شخص جو عیسائیوں میں پیدا ہوا اپنے ہوش و حواس میں مسلمان ہوا اور پھر اس کے بعد اس نے دین قبول کیا اور اس کی موت جب ہوئی تو اس کو مسلمانوں کی طرح دفنایا گیا اور اس سے بھی خوش آئند بات یہ ہے کہ کاری صاحب جن کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی انہوں نے کتنے اچھے انداز میں برادری علاقہ آس پاس کے لوگ دو مذہبوں کے لوگوں کو ہینڈل کیا اور کوئی جھگڑا نہیں ہونے دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ